ہائے دوستو نمشکر آپ سبھی کا میرے چینل میں سواگت آج ہم بات کریں گے اپنی بونس پک کی ہے اور بونس پک کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر جس شیئر کو میں لائے ہوں اس نے چھے مہینے کے اندر 134% تک کی ریٹن جننیٹ کی ہے اور جس حساب سے اس شیئر کے اندر تیجی ہے اسی حساب سے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ بھاری بھر کم شیئر ابھی اور کتنا پوٹینشل کے ساتھ دوڑنے والا ہے یہاں اگر میں آپ کو دکھاؤں ایک سال کے چارٹ کو دیکھیں تو اوبرال ایک سال کے اندر اس نے 95% تک کی ریٹن دیا ہے لیکن جو اصلی مجبوطی اس شیئر کے نظر آئی ہے وہ یہاں نظر آئی ہے آپ کو پچھلے تین مہینے کے اندر جہاں جی تین مہینے کے اندر اس نے جو فورتی دکھائی ہو اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مہینے کا اکیلا ڈاٹا اس کا 55% تک کا نکل رہا ہے اور وہیں یہاں اس سمیں کافی بڑیا مجبوطی کے ساتھ ریٹن دیتے ہوئے دکھائے ہیں تو یہاں پر 134% تک کی مجبوطی دکھائی دی رہے ہیں یعنی کہ جو میزر لی ریٹن نکلتے ہوئے دکھائی دی ہیں وہ یہی تین مہینے کے اندر دکھائی دی رہے ہیں یہاں پر جو نظر آ رہا ہے آپ کو 835 سے یہ شیئر راکٹ بنتا ہوا دکھائی دی رہا ہے اور وہاں سے اس نے رکنے کا ٹائم بالکل بھی نہیں دکھائی ہے آج کی ڈیٹ میں بھی اگر اسٹارٹا کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر اس شیئر میں لگو 4% تک کی مجبوطی نظر آ رہی ہے جو شکروار کو مارکن بند ہوتی ہے اس دن یعنی کہ شیئر بہت بڑیا طریقے سے بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہے کنٹینیشلی شیئر کے اندر ایک جبردستی کی ہے اب ہم سمجھیں گے کہ شیئر یعنی کہ پاور میک پروجیکٹس لیمٹیڈ کرتی کیا ہے دیکھیں کوئی بھی شیئر لینے سے پہلے آپ پہلے یہ سمجھئے گا کہ کمپنی کیا کرتی ہے کیا فنیشل روپ سے بھاگ رہی ہے اور کس حساب سے کوارٹلی نتیجے آتے اور دکھائیے اگر مارکٹ کے اندر فنڈامنٹلی اگر آپ شیئر کو دیکھتے ہیں تو definitely آپ کا نظریہ بہت بڑیا ہوگا آپ کو آنے والے ٹائم میں جس کسی بھی شیئر کو خریدنا ہے آپ اس کے اوپر study کریں پروجیکٹس لیمٹیڈ کمپنی ہے جو پوری طریقے سے اگر آپ سمجھیں تو یہاں پر آپ کو نظر آئے گا کیسے کمپنی کام کرتی ہے دکھائی دے رہی ہے کمپنی 1999 بنتی ہے اور انجینئرنگ کارسٹکشن کمپنی پروائیڈنگ انٹرگریڈ سرویس ان دی ایریکشن ٹیسٹنگ کمیشننگ آف بوائلرز ٹروائنز جنریٹرز یعنی بڑے بڑے ہیبی ہیبی جس حساب سے بڑی بڑی کمپنیاں ایک میگا پروژیکٹس کو لے کر آتی ہیں اس میگا پروژیکٹس کے اندر آپ کو بڑی بڑی ٹروائنز بوائلر اور جنریٹرز کی جرود ہوتی ہے وہاں اس حساب سے یہ کمپنی کام کرتی ہے اور یہی ریزن ہے کہ کمپنی کا کام بہت موٹا ہے مارکٹ کیپ کی بات کریں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تین ہزار کروڑ کی مارکٹ کیپ دس رفی کی فیس ویلوی اٹھ سو پانچ کا اس کا لوہ ہے کسو کا ہائی ہے اور آلموسٹ ہائی پر ہی ٹریڈ کرتا ہوا دکھائی دی رہا ہے ابھی نیچے کا نظریہ جس حساب سے اس شیئر کے راکٹ بنتے ہوئے آپ دیکھ پانے ہیں پانیشلی روپ سے اگر آپ سمجھیں گے تو نمبر ون کی کمپنی اس سمیں دکھائی دی رہی ہے اور نتیجوں کے حساب سے سمجھیں تو یہاں پر آپ دیکھ پارے ہیں کنٹینیسٹی کمپنی کے نتیجے بڑھی آتے ہوئے دکھائی دی رہی ہے چار کورٹر کے اندر پفومنس بڑھی آئے ستائیس تیس سنتالیس اور انتالیس یعنی کی کمپنی کنٹینیسٹی بڑھی آ پرافٹ نکالتی دکھائی دی رہی ہے تو مائنس سیدھا ایک سوڑ تیس کروڑ کا نٹ پروفٹ کے باد ون فورٹی سکس کا نٹ پروفٹ اس بات کی گرنٹی ہے کہ شیئر بہت بڑی آدھانے والا ہے وہیں چیس حساب سے اس کے پروڈیکٹس انہینڈ ہے اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کمپنی کافی بڑیہ طریقے سے آپ کو ان فیچر کے اندر بھی ریٹن اس حساب سے دکھاتے ہوئے دکھائی دیکھ